رام رام دوستو کہیں سے آپ لوگ سواگتہ کا پھر سے ہمارے چلنا راج فارمیسیم دوستو آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے ٹائگر بام کے بارے میں جو کی باڈیم ہونے اور درد کی سمسطے کو ٹھیک کرنے کے لیے یوچ کیا جاتا ہے اور اس کا جب بہت اچھا جڑویوں میں دیکھنے کو ملتا ہے دوستو آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے ٹائگر بام کے بارے میں اچھی طرح سے جانیں گے تو اس لیے ویڈیو کو انتظر کر دیکھیں تاکہ اس دواغ پوری جانے کے لیے آپ کو مل سکے اور ہاں دوستو آگے برنیس پلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ ہمچے میں نئے ہیں یا پھر ہماری ویڈیو کو پہلی بارے دیکھنا تو اب جو ہماری چلنگ کو سبسکیبی لائٹن کو پریس کر لیں کیونکہ دوستو ہماری دواغ کی ویڈیو روجنا آتی ہے تو اس دواغ کی نوٹیفیکیسن آپ کو جو سب سے پہلے مل سکے تو چلی سرو کرتے ہیں سب سے پہلے اس دواغ انگریئنٹ کے بارے میں تو اس میں آپ دیکھیں گے لوان کا تیل ملا گیا ہے پودینے کا تیل ملا گیا ہے اس کے ساتھ پودینے کا فول جو ہے اس کو بھی ملایا گیا ہے اس کے علاہ اس میں جو دالچینی کرپید کرپور ملایا گیا ہے جو کی درد کی سمسے کو ٹھیک کرنے بہت اچھا ور کرتا ہے ان سب کا بہت اچھا رجلوی دیکھنے کو ملتا ہے اور آگے بڑھنے پہلے دوستو دیکھ لیتے ہیں اس میں جو ملایا گیا انگریئنٹ سے وہ کیسے کام کرتا ہے اس میں جو لوان کا تیل ہوتا ہے vadim ہونے والے درد اور سوجن کو کم کرنے بہت اچھا ور کرتا ہے اور اس کا جو بہت اچھا رجلوی میں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاہ دوستو اس میں جو پودینے کا تھیل ہوتا ہے ہمارے نصوں میں اتیجن بڑھنے کی بارہ کا درد ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور سوجن کو کم کرنے کے لیے یا پودینے کا تیل جو بہت اچھا ور کرتا ہے ان سب کے علاوہ دوستو اس میں جو دلچینی ہوتا ہے یا کیا کام کرتا ہے کہ اگر آپ جو کوئی کام کرتے ہیں ورک آؤٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے نصروں میں درد ہو جاتا ہے کھچا ہو جاتا ہے سوجن ہو جاتی ہے تو اس کو کم کرنے میں بہت اچھا ور کرتا ہے اور اس میں جو کارپور ہوتا ہے یا کیا کرتا ہے کہ اگر آپ کو تھکا اور اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کے درد ہونے لگتا ہے تو اس درد کو کم کرنے کے لیے کارپور جو بہت ہی اچھا بار کرتا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں اس دعا کے فائدے کے بارے میں یوچ کے بارے میں تو دوستو یہ ٹائگر بام جو ہے ہمارے سریر میں ہونے والے درد کی سمسلے کو ٹھیک کرنے کے ساتھ اگر آپ کو مانس پیسیوم درد ہے کھچا ہوئے سوجن ہے پھر نسوں ترک میں درد ہے یہ پھر چھوڑ لگ گئے اس کے وجہ سے درد ہے سوجانے تو اس کو ٹھیک کرنے there wrote palliter ھی کرتے ہیں اور رہاں دوستو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رات میں ایک ہی طرف سوتے ہیں رات پر ایک ہی طرف سوتے ہیں تو ایک ہی طرف سونے کی وجہ سے انکر کردن میں درد ہونے لگتا ہے کم دونے لگتا ہے یا پھر کمر میں درد ہونے لگتا ہے موچ آ جاتا ہے تو سب ساری سمسلہ کو ٹھیک کرنے میں بھی آپ جو ہے ٹائگر بام کا استعمال کر سکتے ہیں ان سب سمسیہ کے علاوہ دوستو جو لوگ سرگاتی دور میں جم کرتے ہیں پھر رننگ کرتے ہیں تو ان کے سریر میں درد ہونے لگتا ہے جوڑوں جوڑوں درد ہونے لگتا ہے کھچاو آ جاتا ہے تو ایسے میں بھی آپ جو اس ٹائگر بام کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بام جو ان سب ساری سمسیہ بہت اچھا ہور کرتا ہے اس کا جو بہت اچھا جڑویں ہمیں دیکھنے ملتا ہے اور ہاں دوستو آپ کی جاند کرتے ہیں कری بیٹھا دیر ھوام جو ہے دو ای وریات میں آتا ہے ایک ریڈ میں آتا ہے ایک یہ وائٹ میں آتا ہے تو دوستو آج ہم بات کرنا ریڈ والے ٹائگر بام کی کیوں کی درد موچ اور سوがとう کی سمسیہ کو ٹھیک کرنے میں بیٹھ کیا جاتا ہے اور ہاں دوستو جو وائٹ میں آتا ہے ٹائگر بام وہ شردی جکا امرہ کی سمسیہ میٹھے ٹھیک کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے اور اب بات کر لیتے اس بام کو جو ہے کیسے استعمال کرنا چاہئے تو دوستو جی جگہ آپ کو درد ہے اس جگہ پہ تھوڑی سی مہترہ میں اس بام کو لینے ایک بعد اپنے ہلکے ہاتھوں سے جو ہے اس پر مساج کرنا رہتا ہے اس جگہ جی جگہ آپ کو درد ہے تاکہ یہ کریم جو ہے آپ کے مانسپیسی میں اندر اچھے سے ہی مل سکے اور آپ کو جو ہے درد اور سوجن کھچاو سے جو ہے جلد سے جلد آرام مل سکے اور ہاں دوستو ان سب کے علاوہ آپ کے جانے کریں بتا دے اسے جو کیول ایکسٹرنلی یوز کیا جاتا اگر آپ کے سکن کٹ گئے اسکن چھل گئی ہے وہاں پہ اس کریم کا استعمال نہیں کر آجاتے اس بام کا استعمال نہیں کر آجاتا ہے اور اب بات کر لیتے اس بام کا جو ہے کوئی سائیڈ فیکٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں تو دوستو جی جگہ آپ کو درد ہے اس جگہ اگر آپ اس کریم کو لگاتے ہیں اور اگر آپ کو سائیڈ پہ کچھ دیکھنے کو مل سکتا جسے ایریٹیسن کی سمجھ سے یا پھر اس جگہ جلد ہونا دانے نکلنا چکتے ہونا تو آپ جو سمجھ جائے گی ہے کریم آپ کو یعنی یہ بام آپ کو جو سوٹ نہیں کر رہا ہے تو آپ جو اس ٹائگر بام کا استعمال کرنا بند کر دے اسے دکھتے بھی دیتے بند ہو جائیں گی اور پھر ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کیونکہ دوستو وہ باڈی مہونے والے درد امان سپیسی مہونے والے درد نسو مہونے والے درد کھچاو کی سمجھے کو ٹھیک کرنے کی اور بھی دو آتی ہے تو ڈاکٹر جو ان سب کو یوچ کرنے کی صلاح دیتے ہیں اور ہاں دوستو یہ بام آپ کو جو انچاس روپائے میں آلینیم کہیں پر بھی کسی میٹکل سو پیجلی مل جائے گی کیونکہ یہ بہت ہی فیمس بام ہے دوستو اور اب آج کے لئے بس اتنا ہی ایرمائی ٹائگر بام کی سمپور جانکاری یا اچھی لگی ہو یا پھر ہمارے ویڈیو سو جانکاری ملی ہو تو آپ جو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں سکیئر کے کمنٹ کریں دوستو ہمارے چنل کو سبسکرائب ہے لائکن کو پریس کر لیں اور ہاں دوستو اگر آپ کو اس بام کو لے کے کوئی ڈائر ٹریک اب کسی نہ دوگی جانکاری چاہیے 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 لو پیتھے کھو ویڈنری ہو یا پھر آر ویڈ دکھو دوستو ملتے ہیں اگلے دین اگلے دوا کے ساتھ ٹکلے نمسکا جائے جائے بھارت